بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کرکٹ ویڈ دم ماری یوٹیوب چینل اور سارے دوستانو جی بہت زیادہ ویلکم اور جڑے دوستیں نئے آئے اور ٹائم کٹے ہیں انہوں نے ویڈیو دیکھن لی انہوں نے بہت زیادہ شکریہ اور چینل نو سبسکرائب ضرور کر دے جان اچھا جی گالے سی کرنی ہی ہے پاکستان اور انڈیا پہ درمیان ہی کیونکہ ساڑا ٹوپیک ہے یہی ہے اور ٹوپیک اسی رکھے آوا ورلڈ کپ جڑا دوہزار پائی دے بیچ ہو رہا اور اکتوبر دے بیچ ہی ہو رہا اور تئیس اکتوبر دے بیچ ہی ہو رہا اور مزہ دیگا لے ہے کہ پچھلا ورلڈ کپ بھی تئیس اکتوبر دے بیچ پاکستان نے پہلا میچ کھیلیا اسی ورلڈ کپ دا انڈیا دے اگینسٹ اور پاکستان نے پہلی دفعہ ہسٹری دے بیچ ہی دیا تو مطلب کہ میں جیتے ایسی ورلڈ کپ دے بیچ اور انڈیا نوں ایسا مطلب کہ پریشانی ہوئی تھی کہ انڈیا ٹیم اگلا میں نیوزی لینڈ تو بھی ہار کے تقریباً ورلڈ کپ تو بھار ہو گئی تھی گال نہیں تھی کرنی کہ تھوڑا جیسی کرنا کمپیریزن کہ پاکستان دی اور انڈیا دی ٹیما دے کھلا رہی ہیں درمیان مطلب کہ تھوڑا کمپیریزن کرنا کہ ایسا ٹیم جڑا میچ ہونا ماں دو ہزار پائی دے بھی تیس اکتوبر نو ہی اور کیا پاکستان ایسا دفعہ بھی انڈیا نوں ہرا پاؤ گا یا میرا ہی خیالہ کہ پھر تگڑا ہونا ماں مارک فاسکے ہونا کیونکہ پچھلا میئے تھے پاکستان نے داس ورلڈ یہ تلیہ سی اور بہت بڑی فتح سی اور انڈیا نوں یہی کیا چندہ سی کیا تھوڑا اتنا زبرتاس بالنگ اٹیک سی لیکن دوسری ایک بھی ویکٹ حاصل نہیں کر سکے حالانکہ تھوڑا ٹارگٹ جارا تھی ون فیفٹی تا بہت بڑا ٹارگٹ ہے گا تھی لیکن بابر آزم اور محمد رضوان نے بالکل ہی انڈیا بولرز نوں آٹ کلاس کرتا تھی لیکن یوں میں آئیتے ہوں چلے گیا سو چلے گیا مزہ فیر آنا سی اگر پاکستان وہ ورلڈ کپ جیت لیندہ کیونکہ ہار فیورٹ انڈیا سی انڈیا نوں ہرا تا لیکن تھی ورلڈ کپ نیجے سکے اسٹریلیا تو ہار گئے ہون اگر کمپیریزن کیتا جاوے کہ پاکستان اور انڈیا تھا مطلب کہ اگر بیٹنگ تھا کمپیریزن کیتا جاوے کہ پاکستان تھا مطلب کہ اوپننگ سٹینڈ جا را ہوا ہو کر دیا بابر آزم اور محمد رضوان او دروں چور صاحب آنا انہوں نے روح شرما نے آنا یا عشان کشن نے آنا یا شیخر دامان آئے گا اگر دیکھا جاوے کہ اوپننگ دی اگر جوڑی تھا مقابلہ تقابلی جاہدہ کہیں دے ہون دے کمپیریزن کیتا جاوے اوپننگ دونا ٹیما دی بیلنس کیونکہ بابر آزم بھی ورلڈ کلاس ایس ڈیم پلیئر ہے گیا اور روح شرما دی دا مطلب کیا ہی بات تھا اور دوسرے نمبر دے اگر شیخر داون آگئے کیونکہ شیخر داون ہوں میرا یہ خیال کہ شیخر داون ہوں اشان کشن دے جگہ دے پانا جائے مطلب محمد ازوان دوسری طرف شیخر داونہ شیخر داونہ شیخر داونہ اگر گیا جبکہ پلڑا تھوڑا پاری لگتا لیکن اگر اوپننگ جوڑی تھی گالکی تھی جاوے جوڑی دھونا دی براپرہ پاکستان اور انیہ دی دوسرے نمبر دے ہوں گالکی تھی جاوے اگر آنا وراد کولی نے پاکستان دی طرف ورنڈاو ناناوہ جی فخر زمان ہے فخر زمان اور وراد کولی تا مقابلہ تے نہیں ہے کیونکہ وراد کولی تا تھا ہم سارے انہوں پتا کہ ٹریک ریکارڈ کیا اور ریکارڈ بہت پا رہی ہے اور اندی پیپر ہے وراد کولی ایک بہت بڑے بیٹس میں ہے نا اور اندہ گراؤنڈ بھی ادھرا پوری دنیا چھے وراد کولی تے چچے لیکن مسئلہ ہے از دفعہ پہ گیا وراد کولی لیکن کہ وراد کولی بلکل آوٹو فارم نظر آ رہے یا اور آئی پی ایل دے ویچ بھی تسی دیکھیں ہونا کہ وراد کولی نے بہت زیادہ سٹرگل کی تھی اور کوئی ڈی بڑی ایننگز مطلب کسے آئی پی ایل دے ویچ دوہزار بائی دے ویچ نہیں کھیل سکے فخر زمان دے گیا جا سکتا کہ فخر زمان بڑے میں آئیتے بڑے پلیئر ہے کیونکہ اس لی ہے کہ دوہزار چیمپیان دے جڑا فائنل ہویا تھی دوہزار ستارانہ دے ویچ فخر زمانے ایڈیا دے گینس سینچری کیتی سی اور آؤٹ کلاس کرتا سی اچھا جی اسی ہے گا رہے تھی پاکستان اور انڈیا دے ترمیان تھوڑا جا کمپیریزن دی کے ورلڈ گاپ دوہزار بائی دے ویچ دونہ ٹیما دا کمپیریزن کی ہونا اور پاکستان نے دوہزار اکی دے ویچ انڈیا نو کےڑی وجہ تو مدرش کیسے دیتی سی اور ہرایا سی اگر ہونو تھی گالگیتی ہے ویراد کولی اور فخر زمان دی فخر زمانے ایڈوانٹیج لے ساک دیا کیونکہ دوہزار ستارہ انڈیا دے خلافی سینچری سکور کدیسی اور حلے بھی مطلب پرپور فارم دے تقریباً ہو رہن دے ہیا اس طرح تھلے آج یہ انڈیا دا مطلب کے شہریہ سا اس طرح دے ہیا کہ انہاں دا ایک نوے جڑے انہاں نے راجیسان روائل دے کیپٹن بنائے ہیا میں ہر دفعہ انہاں نام بول جانتا لیکن دوسری سکرین تھے دیکھ سکتے بڑے زبردست پلیئر آ رہو پاکستان دی طرف ہو اگر میڈل آٹر تے ہوئی دیکھے جاویں ملک اور حفیز دی کمی محسوس ہونی لیکن ہو سکتا کہ حیدر علی یا کہ افتخار احمد نو ٹو ڈاؤن موقع دیتا جا سکتا لیکن کیونکہ سرفراز احمد نہیں ہے ہوتی وجہ تو میرا خیال ہے کہ افتخار احمد یان کے آر آنترز بھی اوراں panquerی پاکستان دی تلف ہیں بھی arbitrہ دی دی گرے جاہے اور شاداب خان بھی بھی اوراں کی آر آنای اٹھا گریڈ محمد مسیم خان جنیر بھی آر آنٹر بتا گریڈ چارے انڈیا دی ت쪽 او کا رانڈ آر آنٹر دی کے کلی دی چاہیزہ لیا جاویے تھے انڈیا دی تا رو ار آر آنڈرojی برے زبردست حار دک پانیہ اور حار دک پانیہ تھے انہوں آر آنڈر دی فیری سویچ پاری ہے لیکن شاداف خان تا یہ کہ شاداف خان دی لیکس پین جڑی بولنگا دو تین وکٹا ہو تقریبا اڑا سکتے یا ہو اگر بولنگ دی گال کی تھی جو بولنگ دا کمپیریزن پاکستان اور انڈیا تا بلکل ہی برابر ہو دے بچ کوئی مطلب کے کمی بیشی تھی گالی ہی نہیں جس پریس گمرا بھی ادھروں ٹاپ کلاس بولر ایتروں شاہین افرید دیوی حارس روفی ادھروں مدرہ شردل تھاکور ہو س تھا خلیل احمد نے چانس مل جاوے یا کہ عمران ملک ایزفہ انڈیا تھا بڑا دبردست پولر آیا اور کیا جاری ہے کہ انڈیا نے شویبکتر مل گیا لیکن پاکستان تھا مطلب ادھر حارس روف بھی ہے حسن علی بھی ہے اور اس علاوہ ہے کہ محمد حسنین بھی ہے اور نسیم شان موقع مل سکتا پولر دست تھا دونا ڈیما دور برابر دے جوڑ تھا ہے گا ہونگال کرنی ایسی دوزار اکی تھی کہ پاکستان انڈیا تو کیڑی وجہ تو جیتے ہی اور کیڑا ایسا مومنٹ سی جیڑا پاکستان انڈیا نے کس جیتے ہی میرا خیال ہے کہ وہ شاہین افریدی تھا پہلا سپیل سی جیتے ہوئی چونہ نے پہلی ہی مطلب دوسری گینتر رویت شرمن آؤٹ کرتا اس تو بات دیا کہ انڈیا ٹیم بلکل ہی لڑکڑا آگئی سی پھر سور انڈیا ٹیم بلکل ہی پریشر دے بے چاہی سی پاکستان نے مطلب حران دی مین وجہ آئی سی گنا تا ٹاپ آٹر جڑا سی بلکل کابو پہلے ہی کار لیا سی اس تو بات انڈیا ٹیم نہیں سنبھل سکی گو کہ انڈر سے آگے ریشب پانٹر براد کولی دی پارٹرنشپ ضرور لگی سی لیکن انہا بڑا سکور نہیں سکار سکے اگر کہا جائے جیتا آگا شوانی نے بھی کہا ہون فیفٹی ٹو یا تھری ٹارگٹ سی انہا بھی مط بیٹنگ لائن اپ دی اور وہ دے مطلب کریٹے جاندہ کہ بابر آزم اور محمد عزبان نے پڑی آؤٹ کلاس کی سمدھی بیٹنگ کی تیزیور پاکستان میں جیتے کیسی چو اے سی تھوڑا جہا کمپیریزن انہا سی دیکھنا کہ دو سا تید بائی دے جڑا ورلڈ کپ آو دے بیچے جڑا اچھا کھیلے گا جڑا پریشر ہیڈل کرے گا وہ میں جیتے کیے گا ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ ہولی تا اگلی ویڈیو بچ ملانگے اور تھوڑا مطلب کی لگ دا کہ ایسا کمپیریزن انہا جڑا تھوڑا سمجھ دیں کہ انڈیا ٹیم دا تھوڑا جہا پلڑا پاری ہے اور پاکستان دا مطلب تھوڑا جہا نہیں ہے بیٹنگ لائنہ بچوں یا بولنگ یا ٹیک دے بچوں تھوڑا جہا کمپیریزن تسی بھی تھوڑا یا کمینٹ کر کے دسنا اگلی ویڈیو بچ ملانگے اپنا خیارکو اللہ